پاکستان کے مختلف شہروں میں جنب بڑی بڑی سکرینوں کا احتمام کیا گیا ہے جہاں بیٹھ کر لوگ پاک بھارت مقابلے سے لطف اندوز ہو رہے ہیں فیلحال ہم آپ کو لے کے چلیں گے روشنیوں کے شہر کراچی آرس کانسل میں ہمارے ساتھ موجود ہیں جیونیوز کے نمائندے اتیک الرحمان وہاں کیا کچھ ہو رہا ہے یہ پوچھنے اتیک الرحمان سے جی اتیک جی یا یا ایسا لگ رہا ہے کہ پاکستانی بالر سے زیادہ یہاں بیٹھے پاکستانی شائقین جو ہیں وہ بہت زیادہ زور لگا رہے ہیں ایک ایک بال کے اوپر شائقین کی جو ہے وہ ایکسپریشن دیکھنے کا ہوتا ہے اگر وکٹ مل جائے تو بس پھر ایک دھمال ہوتا ہے یہاں پر اور پھر لوگ ناشتے ہیں گاتے ہیں لیکن اگر چھکا لگ جائے تو اس وقت بھی جو ہے وہ صورتیال دیکھنے کی ہوتی ہے کہ لوگ دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں تو جب شروع میں ہم یہاں پر آئے تھے تو شائقین کی اتنی بڑی تعداد نہیں تھی لیکن آہستہ آہستہ میچ دلچسس ہوتا رہا شائقین کی ایک بہت بڑی تعداد آپ کو نظر آ رہی ہوں کہ میں کیمرین کو دکھاؤں کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بچے ہوں پوڑے ہوں نوجوان ہوں سب جو ہے اور یہ صرف آرٹس کانسل میں نہیں بلکہ بے شمار جگہ میں کراچی پہ جو ہے وہ بڑی بڑی سکرین لگا کر جو ہے وہ میچ دیکھا جا رہا ہے اور اس آرٹس کانسل میں ایک ساتھ سیلاف جدگان کی امداد کے لیے ایک ریلیف فنڈ کا کانٹر بھی بنایا ہے یہاں پر کہ شائقین اگر وہاں پر کچھ اپنی امداد کرنا چاہے تو ہم نے دیکھا کچھ شائقین جو ہے وہاں امداد کرتی بھی نظر آئے تو بس اس وقت تو شائقین جو ہے وہ میچ میں مکمل طور پر ڈوبے میں ہیں اور اس وقت خاموش یوں ہیں کہ میچ جو ہے وہ 50-50 ہے اگر وکٹ ملتی ہے تو پھر یہاں دھمال ہوتا ہے اور اگر چھکا لگتا ہے تو ذرا چہرے افسردہ ہو جاتے ہیں تو میچ چلتا رہے گا اور شائقین کا جو شو خروش جو ہے وہ یا یا ہم آپ کو بتاتے رہیں گے